دیکھئے بخاری میں موجود ہے ہرکل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بھلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی ایک ایک بات اس نے غزور کے بارے میں پوچھی اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے ماذا اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کہنے لگے نہیں قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں چالی سال کے عمر میں اعلان نبوت کیا ہے ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید اومے ہیں محبوب نے جب بھی بولا حق اور ساتھی بولا ہے اس کی طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کیا ہے اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں اور اس نے اظہار بھی کیا کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں عظمتوں رفعتوں بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہلِ عرب میں سے آئیں گے مجھے موسیقی